سیبو میں ہار لکھئی ہے آج وومن کی بات کریں وومن بھی ہار کی ہمارے لیجنز کی بات کہ وہ بھی ہار کے جو ہمارے لاسٹم میچ ہوا تھا آپ کو پتہ ہوگا اس شک اپ اس شک اپ میں ہم باہر ہوئے تھے اب یہ پھر ہمارے مجھے یہ بتا ہے ہم صرف ہارنے کے سیمی فائنل میں آگے انہوں نے چوک کی ہے یہ اس سے پہلی میں ہم لوگوں کو ضرورت کوئی ایک میچ جیت جاتے یار انڈیا کے ساتھ فائنل آ جاتے فائنل میچ ہم ہار چکے تھے ہم سیمی فائنل سے بار سیم سیمی سویشن وومن نے کر دیا یہ بھی بھی نگ کر پائے ہمارے جو جونیر وہ بھی نگ کر پائے ہماری میں اسلام علیکم اسلام مہم کسی ہیں آپ آج مبارک ہو آج وومن ٹیم بھی جیت گئی ہے اور ہار گئی ہے سوری میں نے مو سے جیت نہیں کر گئی ہے ہار گئی ہے میچ اور پاکستان ورسی سری لنکا کا میچ ہوا ہم پھر ہار گئی ہے کیسے خوش ہے کہ کئی وہمن بھی ہماری بھی بھی ہماری انہوں نے کر پایا ہم لگا تھا ہار نہیں ہماری نصیبوں میں ہار لکت گئی ہے دیک مجھے آپ دے گئے منز ٹیم کونسی ایسے رول موڈل کیریئٹ کر رہی ہے جس کو دے کر ہماری فیمل جو آگے بڑھے پہلی چیز دوسری چیز یہ ہے کہ یقین کرے ہیں نوک آؤٹس کے لیے ماری ٹیم بنی نی ہوئی ہم لوگ ہمیشہ چوک کر جاتے ہیں مطلب یہ تو چلے شکر ہے کہ سیمی فائنل میں آکے انہوں نے چوک کیا ہے یہ اس سے پہلی ویلی منز ٹیم دے لیں ٹی ٹوینٹی میں وہ سوپر ایٹ تک بھی نہیں پہنچا ہے کارٹر فائنل تک ب ہم لوگ نہیں جا سکے تو یہ مطلب گئر پتھائٹک لی پرفارمنٹ ہے اور یقین کرے اتنی پتھائٹک پرفارمنس مطلب دیکھو آپ شری لنکا سے بھی ہار رہے ہو اور یقین کرے کہ بہت برا لگ رہا ہے میں تو آج خوش خوش تھی کہ چلو انڈیا فائنل پہنچے پاکستان فائنل میں پہنچے گا ایشیا کپ کا فائنل چاہی تو یہ ایک ٹروفی میرے پاس آجے فائنل میں جا کر ہار جاتے ہیں کیا ہو گیا یہ ہم پہلے بھی میچ ایک دوا پاکستان سری لنکا کا میچ ہ ہوا اس تیم بھی ہم سیمی فائنل سے باہر ہوئے سیم آج وہی ہم نے جو ہسٹری درہا دیا کہ ہم پھر وہاں باہر ہو گئے وومن ہماری باہر ہو گئی ہیں دیکھیں سیدھی سیدھی بات ہے کہ ہماری جو ہے نا دستور ہی ہے انڈیا ہمیشہ تھی کہ انڈیا بھی اپنی روایت کو قائم کرتا ہوا ہمیشہ سب سے پہلے سب سے آگے فائنل تک پہنچا اور ویمنز بھی ان کی فائنل تک پہنچ گی ہمارے منز جو ہے تب بھی فائنل تک نہیں پہنچ ایسی خچے ماری ہیں اسی خچے ماری ہیں انڈیا کی ٹیم کا سبابہ میں آج تک آپ نے وہ دیکھا آپ نے دیکھا ون سیڈی میچ لے گئے انڈیا کیا کرتے ہیں پاکستان کیا کرتے ہیں انڈیا تو میند کرتے ہیں ہمارے پاکستان جو ہو من نمین کوئی بہر نہیں کیا آپ میند کا میند کرتے ہیں اس ساتھ چلے گا تو ہماری کرکت تباہ ہو گئے ہوڑے کہ یہ کہ ہوتی ہے ہر ریڈی تباہ ہو گئی ہے دیکھیں کرکٹ میں ہم لوگوں نے اینڈورسمنٹ کو زیادہ رکھا ہے پرفارمنس کو کم رکھا ہے ہم لوگوں کی انڈورسمنٹ اسی ک Nic نہیں ہو بولنگ چلے ان کے چمپاڑی جو کپتان ہے وہ انہوں نے ہی پرفارمنس دے دیا وہ تریڈ سکور کر گیا آر چوکے ایک چھکا مار گئے اور ہم بات کریں گے چمپاڑی کا آٹرین کا ہم آپ نے اینڈ پچا بیس بولیں اور بیس رانڈ ہے اس ٹیم آپ نے سکور کیا پیدا کیا انہوں نے سکور تو جتنا ہے تھا وہ کر لیا مجھے بتا ہماری بیٹنگ بولی دونوں نے چلی دوا دیکھیں دیکھیں بیٹنگ بولنگ کیسے چلے جب آپ لوگوں نے سیمی فائنل میں چوکی کرنا ہے آپ لوگوں پرفارمنس جو ہے نا آپ لوگوں کی دہائی پتھاٹک انتہائی پتھاٹک انتہائی پتھاٹک انتہائی پتھاٹک ہے انڈ آئی سیریسلی بہت ہی ڈسپوائنٹ ہوں میں بہت زیادہ مجھے بتا کیا ہے تھا ایشیا کب جو لاس ٹیم ہم نے کھیلا تھا ایشیا کب اس میں بھی ہم سیمی فائنل باہر ہوئے آج ہماری وومن ٹیم بھی باہر ہو کیا کہنا چاہیں گے سر ہم کوئی میچ جیت پائے نہ ہماری کوئی ٹیم میں لیجنز کوئی پرفارم کر پڑی نہ ہمارے جونئرز کرتے ہیں اور نہ یہ وومن کر رہی ہیں کر کیا رہے ہیں سر ہم تو کوئی ٹیم کو چلا نہیں رہی ہے جی بالکل اگر دیکھا جائے جس طرقے سے ہماری وومن ٹیم نے آپ نے دیکھا آنا چھوٹی چھوٹی ٹیموں کے ساتھ پرفارمس کرتے ہمیں یہ لگا کہ ہماری وومن جو ٹیم میں وہ پرفارم میں آ چکی آج دیکھیں سلینکار کی ٹیم ایک اچھی ٹیم سامنے آگئی لیکن ہماری جو ٹیم میں ان کے بس ہوگی جس طرقے سے آپ نے دیکھا انہیں اتنی اچھی پرفارم کرتے آ رہی تھی اچھی ٹیم آ جاتے ہمارے وومنس ہو چاہے بڑے ہو چاہے جوان ہو چاہے لیڈیس ہو جو بھی ہو یار آگے گڑنے ٹیک جاتے ہیں اتنی اچھی ٹیموں کے سامنے کیا تم لوگوں کو ضرورت ہے کوئی تو ایک میں جیت جاتے یار انڈیا کے ساتھ فائنل آ جاتے فائنل آپ جیت کے آ جاتے ملک تو آپ کا نام ہوتا آپ کو سر پہ اٹھا لیتے لوگ آپ نے بھی ہمیں ظلیل کرنے کی کوئی قصر نہیں چھوڑی آپ نے تھوڑی سی قصر رہ گی تو وہ بھی آپ نے ہمیں ظلیل کر دیا جس طرقے سے ہمیں اتنی ہائپ تھی وومنس کا ہم نے زندگی میں کبھی میچ نہیں دیکھا تھا اور اس دفعہ ہم نے میچ دیکھا انہوں نے بھی کوئی قصر نہیں چھوڑی ہمیں ظلیل کرنے کے جس طرقے سے آپ نے دیکھا ہونا ہے کہ ہماری ایک پلئر ہے فیروزہ اس کے علاوہ کوئی بھی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بھی ایک ایسی بیٹسمن ہو جو زبزاری کے ساتھ کھیلے میچ میں کوئی بھی نہیں کھیلتی کوئی بھی پرفارم نہیں کرتا اور ہمارے پاس بولنگ کے نام پہ دبے ہیں بھائی جس طرقے سے آپ نے دیکھا انہیں فاس بولر کے نام پہ سپینر بھاگ رہے ہیں جس طرقے سے دیکھا انہیں سپینر کی بہت بڑی مشکل سے مجھے سار مجھے بتائے کب بتاکا ہم دیکھیں ہم نے وومن سے بھی ہم پہلے مین سے ہارے جو ہمارے لاسٹ میں میچ ہوا تھا آپ کو پتا ہوگا اس شکر میں ہم باہر ہوئے تھے اب یہ پھر آمار مجھے یہ بتائے ہم صرف ہارنے کے لیے آیا کہ ہم نے جیتنا بھی ہے ہم پہلے ٹی ٹونٹی سے ہارے ہیں اب ہم سری لنکا جیسے ٹیم سے ہار گیا مجھے بتائے ہماری ٹیم کہتے ہیں بڑی سٹرونگ ہے کر گیا رہے سب نہ ہماری کوئی میں مقصد کہنا ہے بار بار ہم ہار رہے ہیں کہ ہمیں نصیبوں میں ہار لکھی ہوگی ہار ہمارے خطے میں ہار لکھی ہے کہ ہم پاکستانی ٹیم نے کبھی زندگی میں نے جیتنا سر دیکھے جائے تو جس طرقے سے ہمارا جو ڈاؤن فول چل رہا ہے کرکٹ کے اندر آپ نے دیکھا ہونا ہے کہ ہماری اتنی اچھی ٹیم تو وہ بھی اس طرح کی ڈاؤن فول میں آگئی ہے اور اگر بات کریں ہم اپنی کرکٹ کے اوپر ہم ورک نہیں کرتے چاہے منس ہو چاہے وومنس ہو جس طرقے سے آپ نے دیکھا ہونا ہے کہ اتنی اچھی ٹیم انڈیا کی آپ دیکھ لیں کس کتنی کمال کی ٹیم ہے پوری جل ہے ایک بوائز کی ٹیم کے ساتھ وہ کمپیر کیا جاتا ہے ان کو کمال کی ٹیم ہے ان کی آپ نے دیکھا ہونا سب سے بڑا سکور بھی انہوں نے اس ٹیم پر مارا دو سو رن اس کے بعد ان کے ہر بیٹسمن زباداری لے کے خیلتا ہے تین چار تو ان کے ٹوپ آرڈر بیٹسمن ہے جس طرقے سے آپ نے نسو مرتی مندہ نا وہ اس کے بعد شفالی ورما جیسے پلئر ان کے پاس ہے اس کے بعد سلنکا کی ہم بات کریں سلنکا کی آر ساتھوے آٹھوے نمبر تک ان کی بیٹنگ لائنپ ہے ہمارے پاس کیا ہے صرف ایک بیٹسمن چمپاری نے کیا ہے سکور کیا فورٹی ایڈ آٹھ چوکے ایک چھکا مار گیا نا ان سے ہوت ہا ہمارے اتنے بولر میں جان ہی نہیں ہماری مومن میں جان ہی کہ چمپاری کا ہوت نہیں کر پائے ہو بھائی دیکھیں آپ کی وومن میں جان کیسے آئے گی جب آپ سیشن میں جا کے پریٹس نہیں کرتے ہو آپ اتنے انفیڈ ہو آپ سے فیلڈنگ صحیح نہیں ہوتی آپ کیچس ڈروپ کر دیتے ہو کیچس ہماری ڈروپ ہوئے اس طرح جیتنے کے لئے گئے یہ بھائی کھیلنا نہیں ہے ان کو بس یہی سب کچھ کروالو کھیلنا ان سے گروڑ میں نہیں ہے بڑا تو اگر ان سے کوئی بات کریں میڈیا کے اندر تو کہتے ہیں کہ بھائی ہم گروڑ میں بیٹسو جواب دیں گے یہ بیٹسو جواب دینا ہوتا ہے ہر فائنل میں ہر سیمی فائنل میں آکے آپ لوگ ہمیں اس طرح زلیل کرتے ہو ٹروفی کوئی نہیں جیتے ہو سیمی فائنل فائنل میں آنے کا کیا مقصد ہوتا ہے یار ایک دفعہ تو آپ ٹروفی جیتے ہیں دوزار ستارہ کے بعد ہم نے نا وومنز میں ٹروفی دیکھیں نا منز میں ٹروفی یار آپ خدا کی لئے ہماری کرکٹ کے جان چھوڑ دو نئے پلیئرس کو موقع دو وہ آکے اچھا کھیل لیں گے آپ اتنے سالوں سے کھیل رہے ہو سر بات کریں لگا تھا رہا ہم میچ ہارتے ہیں ہماری نصیبوں میں ہار لکھ گئی ہے آج مومن کی بات کریں وومن بھی ہار کی ہماری لیجنز کی بات کے وہ بھی ہار کے ہم سیمی فائنل میں باہر ہو جاتے ہیں ہم فائنل میں باہر ہوتے ہمارا پہلے ایشیا کے ساتھ ایشیا کپ مارا ہوا تو تب بھی ہم سری لنکا سے میچ ہم ہار چکے تھے ہم سیمی فائنل سے بار سیم سیسوریشن وومن نے کر دیا کیا کہیں گے سر کوئی پرفارمز زیرو پرفارمز مومن مینز لیجنز جونئرز کوئی پڑا زیرو پار مار نصیبوں میں ہار لکھ گئی ہے دیکھیں سب سے پہلے اگر بات کیجئے تو پاکستان کو پہلے کنگراجولیشن کے بھائی جان وہ سمی فائنل دکھ تو آئے عورتوں نے تو بھائی جان کیا نہیں تو ہمارے وہ بھی کہے تھے عورتوں نے تو کوشش کی وہ کیے تھے مارے بھی سمی فائنل دکھ تو آئے پر اوگر آ کر بات کریں تو آج یہ جو وائیڈ بول سیکنڈ لاس بول تھی کیا کیا ضرورت پڑی تھی آرہا آپ کو وائیڈ بول کرنے کی اتنا اچھا پاکستان کے جولی کے اندر میچ تھا پر بھائی نہ وومن سلتی ہیں نہ مینز سلتے ہیں کیا کہہ رہے پاکستان کی طرح ہے ادھر آپ انڈیا کو دیکھیں بنگلہ دیش کو دس ویکٹوں سے رایا ہے یہ ہوتی ہے وان سائٹیڈ میچ لے گئے وان سائٹیڈ میچ لے گئے آپ دیکھیں سری لنکا جسی کے بارنک کے اندر پہنگیا ہم کہتے ہیں شاید ہمیں ایشیا کا بچہ دیکھنے کو مل جائے انڈیا واسی پاکستان ہو جائے پر نہیں بھائی ہم نے اچھی پرفارمنٹ نہیں کرنی نہیں کرنی آپ کو نہیں خوش کرنا جب بھی بات کی جائے تو تب بھی پاکستان جو ہے ہمیں شرمندہ ہی ہونا پڑتا ہے وومنس کی طرح سے بھی مینس کی طرح سے بھی کیا کریں یار کیسے کتنا سپورٹ کریں کب سپورٹ کریں جتنا سپورٹ کر کے ہم شرمندہ ہوگئے آپ کیوں سپورٹ کریں یار چمپاری ان کی چمپاری کو آپ بیس پیس میں اوڈ کریں جب آپ کے بیس سران بیس بولز رہت تب آپ اس کو اوڈ کر کے اس کو فائدہ کیا پہلے اوڈ کرو اب آپ فائدہ کیا وہ تو پرفارم کر کے چلی گا سکسٹری کر گئی ہے نیتیں صحیح نہیں ہے نیت زیادہ اچھی ہوتی ہے تو اچھا پرفارمنٹ ہوتا ہے جب آپ کی نیتی صحیح نہیں آپ نے کیسے اچھا پرفارم کرنا ہے جب یہ ہے کہ ٹھیک ہے ٹریپ ہو جائے گا ہو جائے گا ٹور ہو جائے کہ گھوم پھر لیں گے جب اپنے قوم کے لیے کھیلنا نہیں ہے اندر سے جذبہ ہی نہیں ہے پاکستان کو پریزنٹ ڈیپریزنٹ کرنے کا تو پھر آپ کیسے جیتیں گے آر ٹھیک ہے سر بہت شکریہ کنے منٹہ ہے آجے تو ایفیلہ یہ پاکستان سری لنکا کا میچ ہے سر آج وومن میچ بھی جو وومن کا میچ ہو آج پھر وہ میچ ہم ہار چکے ہیں سر ہماری وومن نے پرفارمنٹ دی ان کے چمپاری نے سر ٹریڈ سکورٹ کیا ایڈ میں آٹھ چکے ایک چھکا مارے کیا کہیں گے سر ہم تو سری لنکا سے ہم پہلے بھی ہم آ رہے تھے مینز ہمارے آ رہے تھے ایشک آپ سے ہم باہر ہوگے تو سیمی فائنل آج بھی ہم سیمی فائنل سے باہر ہو گئے سر کیا کہے کرکٹ سے تو ہم تقریباً سیڈ ہی جا رہے پہلے ہم ورلڈ گاپ میں دیکھے ہماری جو مینز کی کرکٹ ٹیم ہے انہوں نے کیسی پر فارمس کی ہے تو اگر ہماری مینز کی کرکٹ ٹیم پہ توجہ نہیں ہو سکتی تو یہ تو پھر وومین کرکٹ ٹیم ہے اس اس نے تو پھر ڈاؤن جا نہیں ہے سر ڈاؤن کی تو انڈیا کی بھی تو ٹیم ہے انڈیا کی آٹ ٹیم میں دونوں چل رہی ہیں مین کرکٹ ٹیم تو دیکھے نا ان کی وہ دیکھے ورلڈ کا فائنل جیتی ہے تو انہوں نے پھر وومین پہ بھی اپنی دوجہ دی ہے تو وہ بھی اپنی کارگردگی اچھی کر رہی ہے وہ بھی ان بیٹیبل گئی ہیں سر ان بیٹیبل پرفارمنٹ دیکھ رہی ہے مگر سر آپ کو کیا لگتا ہے ہماری نیدہ ڈار جو کپٹان پاکستان کی وومین کے سر کیا پرفارمنٹ دے رہی ہے ہمارے وہاں سے بابر آزم نی پرفارمنٹ دے رہی ہے کپٹانی میں یہاں سے ہماری نیدہ ڈار ہے وومینس یہ بھی پرفارمنٹ دے پاری دیکھے نا ہم چھوٹے سے تھے جب سے نیدہ ڈار کا ہم سنتے آ رہے نیدہ ڈار نیدہ ڈار جب پرانے نئے ٹیلنڈ کو مکہ ہی نہیں دینا تو پھر کیسے ہم آگے جا سکتے ہیں کیسے لگائے سر آپ پھر ہم اسٹیک ریٹ کر دی ہم باہر ہو گئے ہیں سیمی فائنل سے سار اچھا کہاں لگتا ہے سیادی محسوس ہوتا ہے